بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڑنس آج ہمارا لیکچر نمبر 80 اسی ہے دہم مردو ہے سبق ہے جی ہمارے پاس نام دے ہماری مصنف ہیں مولوی عبدالحق اور کیا کریں گے ایکسرسائز میں جی مشکی سوالات لیکچر نمبر 79 میں بھی ہم نے مشکی سوالات سٹارٹ کیے تھے اور اس میں بھی باقی مشک اب کریں گے جی طالبات تو ہم نے پیج نمبر 68 اور سوال نمبر ایک سوال نمبر ایک کے ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات سوال کیے تھے اور خلاصہ آٹھ تو سبق کا مرکزی خلاصہ یہاں تک ہم نے کام کیا تھا اس کے بعد سوال نمبر دو ہے سوال نمبر دو ہے درجزیر الفاظ میں سے مذکر اور مونلس چن کر الگ کریں تو یہ گوشن آپ نے خود کرنا ہے آپ کی نورس میں بھی موجود ہیں لیکن بہتر ہے کہ اس پر جملے آپ خود بنا لیں ٹھیک ہے یہ پہلا ہے مقبرہ چمن اتفاق شناخ علاج صلح قہب انام سایہ اور مدد جی یہ کیا ہے مذکر مونلس یہ ایسے الفاظ ہے کہ اس سے مذکر الگ کرنے ہیں اور مونلس الگ کرنے ہیں اتنا میں بتا دو جملے آپ خود بنا لیں مقبرہ مذکر ہے چمن مذکر ہے ٹھیک ہے اتفاق مذکر ہے شناخ مونلس ہے علاج مذکر ہے صلح مذکر ہے ٹھیک ہے کہت جی ہمارے پاس یہ ہے مذکر ہے کہت مذکر ہیں انام ہمارے پاس مذکر ہے سایہ ہمارے پاس مذکر ہے اور مدد ہمارے پاس مونلس ہے اس پہ جملے آپ خود بنائیں ٹھیک ہے رف پیج پہ بنائیں اور ادھر ساتھ سٹیفل کر لیں بک کے انشاءاللہ ہم چیک کریں گے نوٹس تو آپ کے پاس موجود ہے آپ ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ایک پیج پہ لکھیں پریکٹس کریں کہ آپ کو الفاظ جو کہ مذکر ہوتے یا مونلس ہوتے ہیں ان کی پہچان آپ جملوں میں کیسے کریں گے تو وہ آپ نے ایک پیج پہ ہمبر کر کے ٹھیک ہے یہاں پہ سٹیفل کر دینا ہے جی ہمارے پاس ہے درجزہ ربارت کی تشریح کریں اکتباسات ہے ہمارے پاس الف اور بے جی ہمارے پاس اکتباسات ہے بعض دفعوں اس کی حرکت دے کر وہ تاجب ہوتا مثلا کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھے اس کا تھانولہ صاف کر رہا ہے تھانولہ صاف کر کے ہوس سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھنا پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا دیکھتا جاتا تھا اور مسکر آنا مسکر آتا خوش ہوتا تھا یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی اور خوشی بھی کام اسی وقت کام ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے بے مزہ کام کام نہیں بے گار ہے جی یہ اکتباس نمبر ون ہے ٹھیک ہے تو آج ہم اس سبق میں جو موجود دونوں اکتباسات ہیں وہ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہیں بعض دفوس کی حرکتیں یہاں ہم نے ڈاٹڈ فارم میں لکھا ہے لیکن آپ نے ڈاٹڈ فارم میں پیپر میں ٹیسٹ میں ہرگز نہیں لکھنا ہے چاہے منتلی ٹیسٹ ہے چاہے آپ کا پیپر ہے کسی صورت میں آپ نے یہ ڈاٹڈ فارم میں نہیں لکھنا ٹھیک ہے جی حوالہ ہم نے لکھنا ہے حوالہ جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ہیڈنگز میں لکھا کریں جس طرح سبق سوال کے سوالات جوابات ہم کرتے ہیں جواب لکھنے سے پہلے حوالہ لکھتے ہیں وہ ضرور لکھا کریں ٹھیک ہے ہیڈنگز میں منتل جبالہ اکتباس ہماری نسابی کتاب اردو لازمی کے حصہ نصر کے سبق نام دیو مالی سے لیا گیا ہے جس کی مصنف بابا اردو مولوی عبدالحق ہیں جو معروف خاکہ نویس اور انشاء پرتاز ہیں یہ سبق ان کی تصنیف چند ہم اثر سے لیا گیا ایک شخصی خاکہ ہے جو ان کی اہم تصانیف قواد اردو زبان اردو اور خطبات عبدالحق ہیں ٹھیک ہے یہ تو تھا اس کا حوالہ جی اب سیاہ کو سباک ہے یہ شخصی خاکہ ایک یہ شخصی خاکہ ایک پیشاور مالی نام دیو کے مطلق ہے یہ کافی میں سیٹ کر لیوں جی نام دیو کے مطلق ہے جو ہندو کی ایک نیچ ذات سے تعلق رکھتا تھا لیکن بقول مصنف سچائی اور حسن کسی کی میراس نہیں اور سوری میراس نہیں انچی ذات والوں میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ نیچ ذات والوں میں بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نیچ ذات والوں میں بھی ہو سکتی ہیں مقبرے کا باق مصنف کی نگرانی میں تھا مصنف کون تھا مولوی عبدالحق اور نام دیو اس کا مالی تھا مصنف خود بھی اسی باق کے مکان میں رہائش بزیر تھے وہ اکثر نام دیو وہ اکثر نام دیو کو اپنے کام میں مگن دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے نام دیو بے اولاد تھا اور پیڑ پودو کو ہی اپنی اولاد سمجھ کر ان کی پرورش دل وہ جان سے کرتا اپنے پودو کو پھلتا پھولتا دیکھ کر اسے ایسی ہی خوشی ہوتی جیسی کسی ماں کو اپنے بچی کی اچھی صحت کو دیکھ کر ہوتی ہے یہ تو تھا نام دیو سے لیے یہ اکتباس کا سیاق و سباق سیاق و سباق کا مطلب ہے سبق کا تھوڑا سا اگلا اور پچھلا حصہ کہ جی آپ کو سمجھا جائے کہ اس سبق میں کیا تھا کیا ہے اور کس چیز کے بارے بھی ڈسکیشن ہو رہے ہیں وضاحت صرف پیراگراف کی ہوتی ہے جو پیراگراف گون ہوتا ہے نا تو صرف اسی کی ہوتی ہے وضاحت جی وضاحت ہے وضاحت طلب اکتباس میں مصنف لکھتے ہیں کہ نام دیو کی کارکردگی دوسرے مالیوں سے بالکل مختلف تھی وہ اپنے کام کو اس قدر شوق اور لگن سے کرتا کہ اکثر اس کی حرکات دیکھ کر میں حیران رہ جاتا مثال کے طور پر نام دیو بھی کسی پودے کے پاس بیٹھ کر کیاری صاف کرتا کبھی طالب سے پانی لاکر آہستہ آہستہ ڈالتا جاتا اور ساتھ ساتھ پودے کی وضع بھی درست کرتا جاتا پھر اگر ادھر سے مڑ مڑ کر مختلف پہلوں سے اسے دیکھتا کہ پودے کو کب اور کہاں توجہ کی ضرورت ہے کبھی آگے بڑھ کر تو کبھی تو کبھی پیچھے ہٹ کر پودے کو دیکھنے لگتا اور اور مسلسل دیکھتا ہی رہتا پودوں کے نشنما پانے پر مسکراتا اور خوش ہوتا مصنف لکھتے ہیں کہ یہ تمام حرکتیں یہ یہ تمام حرکتیں ہرتنگیز تھیں میں اسے دیکھ کر جی میں اسے دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوتا کیونکہ کام اسی وقت کام ہے جب اسے شوق سے کیا جائے اور اسے کرتے ہوئے انسان کو مزہ آئے ایسا کام جسے بوجھ سمجھا جائے اور اسے لگن سے نہ کیا جائے نہیں اسے کرتے ہوئے انسان کو مزہ آئے تو پھر وہ کام نہیں بلکہ بغیر عجرت کی بگار بن جاتا ہے یہ تھا ہمارے پاس اقتباس نمبر ایک اب کتاب میں ہے اقتباس نمبر تو وہ بہت سادھا مزاج بھولا بھولا اور منکسر المزاج تھا اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہت کھیلتی رہتی تھی چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا غریبتہ اور تنقواہ بھی کم تھی اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بسات سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہمارے پاس اقتباس نمبر دو ہم نے دوٹیٹ فارم میں لکھا ہے حوالہ بھی اور یہ بھی لیکن جب پیپر میں لکھیں گی کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیئے ہمارے پاس سیاہ سباق مصنف نام دیو کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنے کام میں مگن نظر آتا وہ پودو کی دیکھ بال کرتا وہ اپنے اردگد کے حالات سے یک سر بے خبر ہوتا صرف اپنے کام میں ہی مصروف ہوتا اسی لیے اسے مکھیوں کے حملہ کرنے کی بھی خبر نہ ہوئی دوسرے تمام مالی چھپ گئے لیکن نام دیو اپنے کام لیکن نام دیو اپنے اردگرد سے بے خبر کام میں مصروف رہا اور مکھیوں کے کٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی نام دیو ایک فرش اناس مالی تھا اپنے کام کی انجام دہی اپنے وہ پودے سے محبت کرنے والا ایک غریب پرور انسان تھا ٹھیک یہاں تک ہو گیا سیاہ کو سباق اب وضاحت کریں گے ہم وضاحت طلب اقتباس میں مسنف نام دیو کی کردار اور اس کی شاندار کردگی کے پارے میں لکھتے ہیں کہ نام دیو بہت سادہ بزاج کا مالک تھا آجزی بھی تھی اپنی آلہ کردگی پر اسے کوئی فخر یا غرور نہ تھا کیونکہ وہ ایک فرشناز اور سچاد می تھا اس لیے اس لیے اس کے کردار کی خوبیوں کی جھلک اس کے چہرے سے آئینہ ہوتی تھی چونکہ چہرہ دل کا آئینہ دار ہوتا ہے لہٰذا اپنے اوصاف کی بدولت صفت کی جمع اوصاف کی بدولت اسے چہرہ دل کا آئینہ دار ہوتا ہے لہٰذا اپنے اوصاف اوصاف صفت کی جمع اوصاف کی بدولت اس کے چہرے پر تازگی چھائی رہتی تھی ہر ایک سے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا بڑی آجزی سے جھک کر ملتا اگرچہ خود غریب تھا پھر بھی دوسروں کی مالی مدد کرتا تھا اسے اپنے کام سے عشق تھا اور جس طرح اپنے کام سے عشق تھا اور جس طرح اپنے کام جس طرح کوئی عاشق اپنے اردگرد سے بیگانہ ہو کر محبوب کے تصور میں ڈوبا رہتا تھا اسی طرح نام دیو بھی اپنے کام میں مگن رہتا اور بلا آخر اپنے اسی عشق کی بدولت دوام تک پہنچا اپنے فرض کی ادائیگی کرتے کرتے شہد کی مکھیوں کے کاٹنی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی لیکن فرشناصی کی بدولت اس کا نام ہمیشہ کیلئے زندہ جاوید ہو گیا ہمارے پاس اگلا سوال ہے الفاظ جملوں کو ہمارے پاس سوال نمبر چار ہے رزیل الفاظ و تر عقیب کو اپنی جملوں میں استعمال کریں جی یہ موڈل کافی ہے جملے آپ خود بھی بنا سکتی ہیں بنانے بھی چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ میں آپ کو پریزنٹیشن دیکھتا رہوں جس طرح آپ کے نورس میں موجود ہیں لائن پریزنٹیشن سب کچھ یہ آپ کا کام ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے ڈیفرنٹ جملے بنا کر بک کے ساتھ سٹیپل کر لیں تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اسلام میں کسی قسم کے بھی امتیاز کی گنجائش نہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس اگلے جملہ ہے نگداشت ماں باپ اپنی اولاد کی بہتر نگداشت کیلئے بہت سی قربانیا دیتے ہیں دیکھیں ہر جملے کے بعد ہم نے ایک لائن چھوڑی ہے اس پریزنٹیشن کو دیکھیں ٹھیک جملے تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں آپ کی پریٹس ہو چکی ہیں جو رہ گئے الفاظ اس کے معنی دیکھنا ضروری ہیں اور ہم نے آپ کو جب چپٹر پڑھا رہے تھے تو اس پہ سمجھا دیا تھا جی میراز ہیں ہمیں اپنی تہذیب و تمدن کو بھی اپنے اصلاف کی میراز سمجھ کر اس کی حفاظت کرنی چاہئے بند خدا ہر بند خدا میں کوئی نہ کوئی صلاحیت پوشیدہ ہوتی ہے دنیا وہ معفیہ آج کل نوجوان نشے کے ذریعے خود کو دنیا وہ معفیہ کے فکر وہ افکار سے آزاد کرا لیتے ہیں جی آبیحیات ہے آج کل کراچی اور ملک دوسرے حصوں میں پانی لوگوں کے لیے آبیحیات کی حصیت رکھتا ہے جی ذوک و شوق کسی میں علامہ اقبال کے اشار ذوک و شوق سے پڑتی ہوں قدردان پتھان اپنے مہمانوں کے بہت قراردان ہوتے ہیں جی یورش بھارت ہر وقت پاکستان پر یورش کی تاک میں بیٹھا رہتا ہے منکسر المزاج اللہ تعالیٰ منکسر المزاج لوگوں کو پسند فرماتا ہے یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 80 انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم بکیہ جو سوالات ہیں وہ کریں گے تب تک اللہ حافظ